مت کر یقین اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر مت کر یقین اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر ارے نصیب تو ان کی بھی ہوتے ہیں جن کا ہاتھ نہیں ہوتے ہیں نمازکار دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل آج میں اپنے دوست کے ساتھ یہاں پہ لانگ ڈرائب پہ آیا ہوں تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ گاری کیسے چلاتے ہیں اور پھر گیر شفٹ کیسے کرتے ہیں تو یہ کوئی شو آف کا نہیں ہے میں بس ایک ایویرنس اور میں ایک لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں ڈے دوڈے لائف میں یا ملعب ڈیلی لائف میں جو میرا جو کاریا ہے کچھ بھی کام ہے وہ میں کس طرح کرتا ہوں اور میں اپنا دوست کو پہت جی تھنک بل ہوں کہ وہ مجھے ٹرس کیا اور انہوں نے مجھے اپنا گھری دیا ہے یہاں پہ تو ابھی دوست میرا ابھی کامران ہے وہ یہاں پہ تینکی سو مچ حب فیلال یہاں پہ ایک سنسان جگہ بھی آیا ہوں ابھی میں گھری میں ہوں میں دوست کو دور لے کے جاؤں گا تو میرا ساتھ بنی رہے گا آپ لوگ اور بس کومنٹ کیجئے گا اور جی طرح ہو سکے سپورٹ کیجئے گا اور پچھلی والا جو میرا ویڈیو ہے اس میں آپ لوگ نے کافی سپورٹ کیا ہے تو تھانکیو سو مچ فر در اور اس طرح سے آپ لوگوں کا پیار دیتے رہے گا تاکہ مجھے اور بھی ذرا ایک انکراج جو کرج ملے تو چلیے میرے ساتھ میں ذرا باتیں نہیں کرتے ہوئے ایک بہت سندر جگہ ہے جو کہ میں آپ کو میرا جو دوست ہے اس سے کہنا چاہوں گا کہ آگے کی ویو بھی طرح دکھا دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سندر ہے نا یہ ہمارا آنا چل میں ہی ہے اوکے اب ہم چلتے ہیں تو گیر میں اس طرح سے شفٹ کرتا ہوں جو کہ لوگوں کا اکثر کوشن ہوتا ہے کہ آپ گیر کیسے شفٹ کرتے ہیں تو چلیے بس چلتا ہوں ترسات بنی رہے گا تو باقی تو کچھ کہنا نہیں ہے لیکن بہت سوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ جو ہمارا راستہ ہے بہت ہی سندر ہے میرا دوست کیمرہ اتنا اچھا نہیں ہے کیمرہ میں پھر بھی وہ میں اس کو جاوری جسٹک کر رہا ہوں دوستو زندگی ایک بار ہے ہم ایک بار جیتے ہیں اور ایک بار مرتے ہیں اپکورس آپ اکثر فلموں میں یہ سب دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا بس کہنے کا مطلب وہی ہے کہ زندگی ایسا ہے مطلب ایک بار جب ہم جی رہا ہے تو تو کیوں گویس کرنا ہے کینے لائپ میں کچھ بھی چیلنجز بہت آتا ہے لائپ میں بہت تکلیف ہوتا ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اس سے کیا ڈرنا ہے کینے ایک کہاوات بھی ہے کہ موت تو یوں ہی بدنام ہے تکلیف تو زندگی دیتی ہے تو آج آپ زندگی بھگوان یا آپ بھگوان تو نہیں بولوں گا تو میرا خود کا نصیب نے مجھے اس طرح سے یہ حالات بنایا ہے تو پھر اس سے کیا ڈرنا تو میں ایک ڈیزیبل ایک ہنڈیکیپ ڈیفرنٹی ایبل ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی گھر کے کورنر پر بیٹھوں اور میں موت کا انتظار کروں ہے کی نہیں تو جب کچھ سکتا ہے لائپ کو چیلنجز تو کرنا ہی پڑے گا جو میں بس یہ ہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ کا کمزوری ہے جو آپ کا جو کمزوری ہے کچھ بھی جو کمزوری ہے تو اسی کو آپ اپنا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ہتھیار بنا دیجئے بہت ہی مزہ آ رہا ہے گاری چلانے میں کیونکہ اور سٹرنگ بھی ہے تو ڈرائیونگ کرتے وقت زیادہ باتیں نہیں کرنا چلے لیکن میں بہت ہی باتیں کر رہا ہوں خیر کوئی بات نہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے مت کر یقین اپنے ہاتھوں کے لکیروں پر مت کر یقین اپنے ہاتھوں کے لکیروں پر ارے نصیب تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کا ہاتھ نہیں ہوتے ہیں ارے یا کامرہ میں نا وا وا تو کہے جاتا وا 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 تینکیو تینکیو موسیقی موسیقی خیرم موسیقی یہ تھا میں اپنے دوست کے ساتھ میں یہاں پہ لانگ رائپ پہ آیا ہوں تو بہت ہی اچھا لگا ہے تینکیسو مچ اور اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار دیتے رہیے اور میں زیادہ سے زیادہ میں جو ایک کنٹین بنا کے ڈال سکوں اور پچھلے والا ویڈیو میں کافی لوگوں نے دیکھا ہے کافی لوگوں نے مجھے کومنٹس کیا ہے اور کافی لوگوں نے ایک پوزیٹیو رسپونس کیا ہے تو میں بہت ہی تھنکفول ہوں اس کے لئے اور باقی یہاں پہ تھوڑا فورٹو شوٹ کریں گے یہاں سے ہم جائیں گے سامنے آکھے اوپر سے اوپر سے یہ دنے نہیں آتا ہے 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 گاری چلایا ہے کافی اچھا لگا سوچا ایک پر آپ لوگوں کو دکھا تھا کہ میں گاری بھی چلا سکتا ہوں کیونکہ جتنا بھی جو ہے میں کسی بھی ریلیٹری شو میں کیا تو میں نے اکسر صرف کہا ہے لیکن میں نے پریکٹیکلی دکھایا نہیں ہے تو میں سوچا کہ جب ایسے موقع ہے آج کا موسم بھی بہت اچھا ہے تو میں سوچا کہ ایک پر دکھائی دوں آپ لوگوں کو کہ میں گارڈی بھی چلا سکتا ہوں کہنے کا مطلب وہی ہے کہ میں سب کچھ کری سکتا ہے میں اور بہت سارا لوگ ہیں جو دل ہار کے بیٹھتا ہے دل ٹوٹ سا جاتا ہے ٹوٹ کے بیٹھتا ہے اور بہت سارے جو مینٹلی ڈیسٹرپٹ لوگ ہیں اور جو فیزکلی ہنڈیکیپٹ ہیں تو سب لوگ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اکسر دکھا ہے کہ لوگ ہار جاتے ہیں بہت آسانی سے give up کر لیتے ہیں تو میں ان لوگوں کو ایک میسیج دینا تھا میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی سے کبھی ہار نے ماننا ہے زندگی جی کے دیکھو یہ جو آپ کا جو گم ہے جو تکلیف ہے دکھ تکلیف ہے اس سے باہر نکل کے دیکھو ایسا کہتا ہوں کہ خراب آپ کا قسمت نہیں ہے وقت آپ کا خراب ہے لیکن یہ وقت ایک نائی تین تو جو خراب جو وقت ہے وہ ختم ہو گئی ہوگا تو یہ کہنا چاہتا ہوں دکھ تکلیف تو ہر کسی کو آتا ہی ہے یہ تو ہمارا زندگی کا ایک ساتھی ہے اس سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس دکھ اور تکلیف کے بیچ میں ہمارا جو خوشی کا جو وقت ہے وہ بھی ہوتا ہی ہے تو یہ ہی کہنا تھا اور بس میں تو آپ لوگ بس just cheer up آپ نے آپ کو ایک lucky feel کرنا ہے we should feel lucky کہ ہم ایک انسان کے جنم پہ آیا ہے wanting انسان انسان بای بای بے اپتا کنان میں کو بہتان کرا بای 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 دل چاہتے ہو یا چاہتے ہو ہم سے بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو جو چیز زندگی میں ابھی کبھی نہیں کیا ہے تو اس کو کرنے کو کوشش کیجئے اس سے پہلے کی وقت آپ کو دخوا دے کے بس چلا جائیں اپنا بھی سپنا ہے کہ زندگی نے ساتھ دے تو اپنا بس بھی چھوٹا سا گری ہوگا جہاں پہ میں خود چلا ہوں گا کیونکہ ڈرائیور تو ایفورٹ نہیں کر پاؤں گا نہ تو میں بڑا بیسنسمن ہوں نہ میرے پاس میں کوئی بڑا نوکلی ہے کہ میں ڈرائیور پاس تک ہوں تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گاڑی کا ضرورت نہیں ہے اپکورس ہمیں بھی تو گاڑی کا ضرورت ہوگا پھر ہمیں بھی تو وقت کا پاوندی ہے اور وقت ہمیں بھی بچانا ہے ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گاڑی ہو جہاں پہ ہم فیملی کے ساتھ باہر گھومنے جائے دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے تو ہر وقت میں ٹیکسی لے کے تو نہیں جا سکتا تو جو چیز میں کر سکتا ہوں تو اس کے لئے تو پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو تو خود کو چیلنج تو کرنا ہی پڑے گا تو میں ابھی بھی میں بہت ہی حیران ہوں کہ میرا دوست نے مجھے اپنا گاڑی پورا یہاں پہ دیکھ رکھو گا ہے پھول پھول سٹیڈنگ یہاں پہ مجھے دینر ملک دیا ہے اکثر کیا ہوتا کہ دوست لوگ کو میں پوچھتا ہوں تو وہ لوگ اتنا بھروسہ نہیں کرتا ہے اس کے بعد کاری نہیں دیتے ہیں تھوڑا وہ دیتے ہیں پھر لے جاتے ہیں تو آج موسم بھی بہت ہی بڑیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ایک پر میرا جو ڈرائیونگ سکل ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اور میرا دوست کو میں بہت ہی تھنکپول ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا گاڑی دیا ہے انہوں نے مجھے بھروسہ کیا ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں پھر گیر کیسے شفٹ کرتے ہیں تو میں نے گیر بھی شفٹ کر کے دکھایا ہے تو بس وہی ہے یہی میرا پہچان ہے جو آپ کا کمزوری ہے تو اسی کو آپ کا سب سے بڑا ہتھیہر بنا کے چلیے اور باقی وہی ہے کہ جو میں کاریا کر سکتا ہوں میں سوچا کہ ایک پر دھیرے دھیرے کر کے سب کچھ میں یوٹیوب کے ذریعے میں آپ لوگ تک ضرور پہنچا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یوتھ خاص کر کے یوتھ کے لوگ ہیں جو انیمپلوئیڈ ہیں اکثر ہار کے بھی چاہتے ہیں منٹلی ڈسٹرپت ہوتے ہیں لوگ مطلب اکثر ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ لوگ کم سے کم یہ سب ویڈیو دیکھیں اور بس ایک ان کے اندر میں ایک انکرشمنٹ لائے بس میرا یہی ایک مقصد ہے اور بس آپ لوگ بھی زندگی میں کبھی ہار مت مانی ہے کیونکہ اسی لائب میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو تو وہی ہے باقی اتنا بولنا تو نہیں آتا لیکن بس وہی ہے کہ میں یہاں پہ موسم بھی بہت ہی بڑیا تھا بس گاری چلانے آیا یہاں پہ ڈرائیونگ تو اس کے بعد پھر بہت اچھا لگا کافی سمائی کے بعد گاری چلایا اور باقی تو کچھ نہیں ہے تو اتنا ہی ہے تھانکیو سو مچ پر واشنگ میگا اور پھر سے ایک پر آپ لوگ سے ریکوشت کرنا چاہوں گا کی پلیس پلیس ڈو لائک شیئر اور سبسکراب میچ چینل تاکہ میں اور بھی زیادہ ویڈیو بنا سکھوں با بای تھانکیو سو مچ موسیقی موسیقی